اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رُسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَسْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَىٰ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَالشَّبِّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ رَبِّ شَرَحْ لِسَدْرِ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْوَقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ موطرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور مسلمانوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اور ہم مسلمانوں کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت مسلمان بنایا یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جب اتحاد اور اتفاق کی بات آتی ہے امت مسلمہ میں جب آپس میں یک جور کی بات آتی ہے امت مسلمہ میں جب آپس میں صلاح و مشرع کی بات آتی ہے امت مسلمہ میں جب آپس میں ایک جگہ پہ جمع ہو کر تمام مسلمان کلمہ گو ایک جٹ ہو جائیں جب یہ بات آتی ہے امت مسلمہ کی تو سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ آل عمران سورہ نبر تین آیت نبر ایک سو تین جس میں اللہ فرماتا ہے وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو آپس میں تفرقہ مت کرو اللہ کی رسی ہے کیا مسلمانوں اللہ کی رسی ہے اللہ کا قرآن جو آسمان سے زمین تک ایک زنجیر ہے اللہ کی رسی ہے اللہ کا قرآن اللہ فرماتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو جیسا کہ احدیث میں آتا ہے فرمایا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اس احدیث کا ذکر امام مسلم نے اپنی مسلم نے کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب موتا امام مالک نے کیا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامعہ میں کیا کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے بیچ میں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میری سنت جب اتحاد اور اتفاق کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے اتحاد اور اتفاق امت مسلمہ میں تب ہو سکتا ہے تب ہو سکتا ہے جب پوری امت بالخصوص وہ امت جنہوں نے کلمہ پڑا جنہوں نے توحید کو ایکسپٹ کیا قبول کیا اور اس چیز کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں صرف اللہ ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو تب بات آتی ہے قرآن کی اور محمد عربی کے فرمان کی ظاہرہ کے پوری امت کو تمام مسلمانوں کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اسلام کے جنبے کے نیچے آ جائیں تو ان کو صرف اور صرف قرآن مجید آخری کتاب جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے اور محمد عربی سحسن کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا تک پوری امت پورے مسلمان اتحاد اور اتفاق میں جڑ جائیں گے اللہ فرماتا ہے ولا تفرقو خبردار آپ اس میں تفرقہ بازی مت کرو آپ اس میں برحمت ہو جاؤ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جامعہ ترمیزی میں والی نمبر دو میں صفحہ نمبر دو ست سترہ میں اللہ کے رسول سحسن نے فرمایا کہ یہود بڑھ یہ اکتر فرقوں میں جیسا کہ آج یہ امت بٹی ہوئی ہے اتحاد کا نام نہیں ہے امت کے اندر اتفاق کا نام نہیں ہے امت کے اندر اس لیے میری مسیج ہے پوری امت کے لیے میری مسیج ہے میری مسیج ہے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے اگر تم اتحاد اتفاق امن چاہتے ہو اس درتی پر اس زمین پر اگر تم امن چاہتے ہو پھر تمہیں بوش پران پروتھے کھنڈے تھے ریجر وید والد نمبر انتیس شوقہ نمبر چار میں لکھا ہے کہ نا تس سے کسج جنیتا نا قدیبا پھر اس کا کوئی بھی شریک نہیں اس کی کوئی ماں نہیں اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ایک خدا ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں فرمایا نا کس سے کسج جنیتا نا قدیبا اور فرمایا گیا ایک کم سکت وبرہ بہت وناد ودانتے پورے دنیا کے لاغو اگر تم امن چاہتے ہو پوری دنیا کے اندر تمہیں اے خدا اور اس کے آخری پیغمبر جناب محمد کی عرب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا اس لیے میری مسیجہ تمام لوگوں کے لیے کہ آپ فرقوں سے نکل کر گہوں سے نکل کر شیعہ سنوی کی للائی کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن پہ عمل کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرو ہم تمام مسلمان ہیں ہمارا قبلہ ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا قابہ ایک ہے ہمارا خدا ایک ہے ہم آخری پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ امان رکھتے ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم ان فرقوں سے ان گروہوں سے نکلیں قرآن مجید کو پڑھیں نبی عطم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں بھی فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نبی تین آیت نمبر سکشٹی سیون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود اور نصارہ محمد عربی کے پاس آئے اور آ کر باس کرنے لگے کہ ابراہیم یہودی تھے دوسرا گروہ کے لگا نہیں نہیں وہ عیسائی تھے پھر کہاں یہودی تھے آپ اس میں گرمہ گرم باس ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا ابراہیما وہ ایک مسلمان تھے وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصارہ تھے وہ موہد تھے مسلمان تھے پورے قرآن مجید میں زخیرہ احبیث میں نہ کسی جگہ پر لکھا ہوا ہے سمی نہ کسی جگہ پر لکھا ہوا ہے شیعہ پورے قرآن مجید میں پورے زخیرہ احبیث میں چاہیے اس احبیث بکی کوئی بھی کتاب ہو چاہیے وہ ہمارے شیعہ فرقے کی جو امت کی اندر ایک جماعت ہے اگر ان کی نجل بلاغہ ہو ان کی عصول شاشی ہو ان کی عصول کافی ہو ان کی کوئی بھی نوتہ پر کتاب ہو نہ اس کے اندر لکھا ہے شیعہ نہ اس کے اندر لکھا ہے سنی نہ لکھا ہے سنی جائے گا جنت میں نہ لکھا ہے شیعہ جائے گا جنت میں ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی قرآن پہ عمل کرے گا اور نبی اکنس حسن کی دین پہ عمل کرے گا وہ جائے گا جنت میں تو ہمیں مسلمان بن کرینا ہے ہمیں شیعہ سنوی میں تقسیم نہیں ہونا ہے میں اپنی بات کو قرآن مجید کی آیت سے ختم کرتا ہوں اور یہ مسیج پوری امت کو دینا چاہتا ہوں تمام انسانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ گروہوں سے نکلو جماعتوں سے نکلو مسلمان بن کے رہو نبی اکنس حسن کی امتی بن کے رہو مامن بن کے رہو سچے مسلمان بن کے رہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حامل سجدہ میں سورہ 41 آیت 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس انسان سے یا اس شخص سے یا اس جوان سے یا اس انسان سے یا اس مسلمان سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایک خدا کی طرح بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے پھر اس کو پوچھنے والا پوچھتا ہے بھائی صاحب آپ کیا ہو آپ سنو ہو یا شیعہ ہو وہ کہتا بِعَنَّا مِسْلِمِينَ نہیں نہیں پھر بھی بتاؤ آپ کیا ہو سنو ہو یا شیعہ ہو آپ جماعتی ہو بریلی ہو آپ یہ ہو یا وہ ہو وہ کہتا بِعَنَّا مِسْلِمِينَ میں ایک مسلم ہو اے خدا وحدہ اللہ شرک کے سامنے جھکنے والا اور اپنی تمام خواہشات اللہ کی دین کے تابع کرنے والا اس لئے ہمیں مسلمان بن کرینا ہے فرقوں کو چھوڑنا ہے جماعتوں کو چھوڑنا ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کی احادیث پر عمل کرنا ہے اسی میں ہماری نجات ہے پوری امت کی اسی میں نجات ہے وآخر داوالا علی الحمدللہ رب العالمین شکر گزار کی طرح ٹائم کی طرح اس بات دکھانا انشاءاللہ آئین انشاءاللہ بہمو دے تیزش بیباریں فرق کے نمو مل ثبوت فرمو وزیز بہمو یہ کیا کہ آکھ مناسبت کرو اس وری اسمان بیٹ گئی جدا پت سمکو وری پتہ دہویر بلکہ یہ کو ساکھ ویکلی آکھ مٹنگا گسم یا وری ارائی پس مل کم سے کم سمکن کہ اس کو سون دشمن سچو وری اکام کرانا آج چیز اس پر کی انگلس پانو میں ڈیوائیڈ گسم انگلس پانو دور گسم ایس تشو وری اکوشش کرن اس گسپانو میں بہائی بندت گسم اس گسپانو میں متحد بننن تاکہ نمتی اسلام دشمن اناثر شکریم گسم ہوگی اس پر گسم کیا تو یہ شئی انشاءاللہ مسئلی مسجد بسٹی مسجد کہ تاہی کرو اس ویلکم تاہی کرو اس ویسے جائے اس پر اتنے اماز اس ملے ایتی دل وری خوشی میج انشاءاللہ آئین جو پھر روز انشاءاللہ سمکھنا